ٹویٹا انیس سو چیاسی کرولا دوستو یہ بلکل انٹیک گاڑی آج آپ لوگ کو دکھانے جا رہا ہوں کافی زیادہ لورز مارکیٹ میں اس گاڑی کی موجود ہوتے ہیں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پرائز میں اس کو گاڑی ملے تو دوستو اگر آپ لوگ اسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں بلکل ایک انٹیک اور برینڈ نیو جینون گاڑی آپ لوگ کو آج دکھانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جب آپ خریدیں گے تو آپ لوگ بلکل اس سے مطمئن ہوں گے اور گاڑی کے جو کنڈیشن ہیں وہ آپ لوگ کو ٹوٹل جینون کنڈیشن میں ملنے والا ہے دوستو گاڑی کے طرف آتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں سے آپ لوگ اپنے پسند کی گاڑیاں جو ہے وہ خرید سکتے ہیں گاڑی کا انٹیرے جو ہے آپ لوگ دوستو دیکھایا جا رہا ہے بلکل سافت طرح بھی ہے اور دوستو اپنے سٹاک کنڈیشن میں ہے اور یہ بلکل اچھی بات ہے دوستو کیونکہ ایکسیڈنٹل گاڑیوں سے آپ لوگ کو بچ لینا چاہیے یہاں پر دوستو آپ لوگ گوڑے چیک کر سکتے ہیں سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ گاڑی کے گوڑے ہے کیونکہ یہاں سے آپ لوگ کو گاڑی کا جو اندازہ ہوگا یعنی آپ لوگ کو گاڑی کا مکمل ڈیٹیل پتا چل جائے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہے یا نہیں تو دوستو گوڑے ٹوٹل چینل ہے گاڑی کے ٹائر کے کنڈیشن تقریبہ سیویٹی پرسنٹ ہے یہاں پر دوستو اگر ہم سیلو کی بات کریں گے تو گاڑی کے بونٹ سے لے کے اس کی ڈیگے تک جتنی بھی سیلے موجود ہے دوستو اس گاڑی میں یہ بلکل جائنن ہے آپ لوگ گاڑی کے بیک پر سٹیپ نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک اداد اچھی حالت میں آپ لوگ کو سٹیپ نہیں مل جاتی ہیں گاڑی میں سینجی پیٹرول کا استعمال بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوست آپ لوگ کو جاپانی ریم مل جاتی ہیں جو کمپنی پٹیڈ آتی ہے جاپان سے اس کے ساتھ تو وہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر ہم دوستو گاڑی کے کلر کے بات کریں گے تو معمولی سے آپ لوگ کہیں کہیں یہ کلر جو ہے رومو ہوا جو ہے نظر آئے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک جینور گاڑی ہے دوستو اب اگر ہم گاڑی کے انٹیر کی طرح پہیں گے تو دوستو یہاں پر مینول ٹرانسوشن ملتا ہے بے کل آپ لوگ کو دوستو گاڑی کا سٹیرنگ کافی اچھی کوالٹی کا ملتا ہے اور ہم پر ڈیش بورڈ اور باقی چیز کی بات کریں گے تو دوستو اس کی کنڈیشن بھی بکل لا جواب ہے یہاں پر دوستو اگر گاڑی کی سیٹس کی بات کی جائیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سیٹس ریلیٹر کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑی کہ گاڑی کی سیٹس بلکل ایک زبردست خالت میں موجود ہے گاڑی کی اوورال ڈیٹیر میں نے آپ لوگ کو بتا دی اس کی قیمت اگر آپ لوگ کو انشاءاللہ جب میں بتاؤں گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنے رائے دینی ہے کہ گاڑی کی قیمت آپ لوگ کو کم لگی زیادہ یا مناسب یہ چیز آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانی ہے دوستو قیمت جو ہے مالک کی طرف سے آٹھ لاکھ روپے ہے جو کہ فائنل نہیں ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے گی دوستو یہ گاڑی پشاور میں کڑی ہے یہ پشاور ہیبر بختنخواہ میں کڑی ہے یہ اس کا ایڈرس ہے رابطہ نمبر آپ لوگ کو میں نے سکرنگ کے اوپر ہی دے دیا ہے یہی سے آپ لوگ ڈریکلی اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ریپرنسزے کے اس کاری کے قیمت میں جو ہے آپ لوگ گنجائش بھی مزید کر سکتے ہیں